ایک ہے خاتم کا معنی آخری ایک ہے خاتم کا معنی آلہ اور یہ معنی بیان کیا مولانا قاسب ننوتوی نے جو نہیں سمجھا اعتراض کیا ہے اگر سمجھا ہے تو بیرے والے نے بھی تائید کی ہے نہیں سمجھے اب میں بیعت جو چھرو کرنے گا تم سمجھتے نہیں پھر مجھے بات سائی تھی کہتے ہیں مولانا اس آپ کے شہر میں بہت بڑا کاری تھا آپ کہتے ہیں یار پنڈی میں اس پہ کے رات ختم ہے کیا معنی اس سے بڑا کاری کوئی نہیں اگر کوئی بہت بڑا خطیب تھا آپ نے کہا اس پہ خطابت ختم ہے اس سے بڑا خطیب کوئی نہیں اگر بہت بڑا کوئی سخی تھا کہا جی اس پہ سخابت ختم ہے اس سے بڑا سخی کوئی نہیں مولانا قاسب ننوتوی فرماتے ہیں صداقت نبوت پہ ختم ہوتی ہے عدالت نبوت پہ ختم ہوتی ہے امانت نبوت پہ ختم ہوتی ہے صدیق بڑے ہوتے ہیں مگر نبی سے بڑا صدیق کوئی نہیں امین بڑے ہوتے ہیں نبی سے بڑا امین کوئی نہیں فرمایا پھر نبی تو بڑے آئے ہیں میرے محمد میں نبوت ختم ہوتی ہے عصاف نبوت دے ختم ہے نبوت میرے محمد دے ختم ہے نبی عصاف میں عالی ہے یہ نبوت میں عالی ہے یہ نبوت میں میں نے کتنی باتیں بیان کی بولی ہے نا کتنی میں اپنی تغریر کا خلاصہ اور خلاصے کا خلاصہ میں نے کہا کہ نام محمد رسالت پہ چار باتیں نمبر ایک رسالت کا معنی کیا ہے نمبر دو رسالت پہلے کس کو ملی ہے نمبر تین رسالت کس کے سبب ملی ہے نمبر چار رسالت یا عالی کس کو ملی ہے ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ ہے جن کی وجہ سے انبیاء کو رسالت ملی ہے اور جن کو سب سے عالی رسالت ملی ہے ہم دنیا جہان کے کفر کو کہتے ہیں وحمد اللہ تعالی ہمارا نبی عالی ہے ہم دنیا جہان کے لوگوں کو کہتے ہیں خدا نے نبی دیا تو وہ بھی عالی ہے خدا نے صحابہ دیا تو وہ بھی عالی ہے خدا نے امام دیا تو وہ بھی عالی ہے خدا نے علماء دیوبند دیا تو وہ بھی عالی ہے اگر تم نے ہر چیز میں علم برینہ ہے پھر دیوبند کے پاس آ جاؤ اگر علم سے نکلنا ہے تو پھر دیوبند کو چھوڑ دو خدا مجھے اور آپ سب کو علماء دیوبند کے ساتھ وابستہ رہنے کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ